اسلام علیکم شعب اختر نے پاکستانی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری بتا دی شیکین کے دلوں پر تیر چلا دیئے اگر یہ کھلاڑی ٹیم میں ہوئے تو کسی بھی وقت پاکستان آسانی کے ساتھ میچ ہاتھ جائے گا یہ ہے شعب اختر کا کہنا کون سے کھلاڑی ہیں اور شعب اختر نے ایسا کیوں کہا آپ بلکل بھی نیگٹیب مت سوچیں آپ کو مکمل تفصیل آگے چل کر اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اسے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی نیوز بروقت دیکھنے کو حاصل ہوتی رہیں دوستو دو کھلاڑی اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کمزوری ہیں اور پچھلی کھیلی جانے والی لیگز میں بھی یہ دونوں کھلاڑی ناکام نظر آئے ہیں شعب ملک اور آصف علی ویسے تو اچھے کھلاڑی ہیں مگر اہم میچوں میں مکمل طور پر ناکام نظر آئے ہیں اگر دونوں کھلاڑی اچھا کھیل گئے تو پاکستان کے لیے سود من ثابت ہو سکتا ہے اگر دونوں کھلاڑی ہمیشہ کی طرح اوفیشل میچز میں فلاپ نظر آئے تو یہ دونوں کھلاڑی پاکستانی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری بن جائیں گے اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے فلاپ ہوتے ہی پاکستانی ٹیم میچ آسانی کے ساتھ ہار جائے گی دوستو شویہ بختر کی اس بات میں کسی حد تک صداقت بھی موجود ہے کہ آسف علی نے آج تک پی ایس ایل کے علاوہ کوئی بھی میچ پاکستان کو نہیں جیدوایا جبکہ شویہ ملک سینئر پلئیر ہیں اور کافی میچز میں انہوں نے اچھا کیا ہے اور کافی میچز میں انہوں نے برا کیا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں پاکستان کے لیے واقعی یہ دونوں کھلاڑی کمزوری ہیں کیا واقعی شویہ ملک اور آسف علی کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہئے تھا یا پھر آسف علی کی جگہ سرفراز کو ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے بارت کے خلاف میچ میں اب یہ راگزار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ہمیں انتظار رہے گا اپنا بہت سے خیال رکھیں ملتا ہوں آپ کو اگلی کرکٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ